نکاح خوانے کے دوسرے دن کشمیر کی شادی کی سب سے عالی شان دعوت ہوتی ہے جسے دعوت ولیمہ کہتے ہیں آج دولہ اور دولن کو اس نئی زندگی کی مبارک بات دینے آئے مہمانوں کو جشن کے اس دسترخان پہ جنت کے پچیس ذائقوں والے وازوان سے احتمام کیا جائے گا خوشیوں کے شامیانے میں آج دل سے دعائیں نکلیں گی اور تھاکوں کے شور میں لکموں سے گفتگو ہوگی اور ولیمہ کی اس گفتگو میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس ولیمہ کی دعوت کا شامیانہ نیلے اور سنہرے جالیدار پردوں سے اس نیت سے سجائے گیا ہے تاکہ یہ فرش پہ بچھی مخملی ایرانی کالینوں کا عقص جذب کر سکیں شامیانے کے آسمان پہ لیلہاتے ان پھولوں کے جھومر کے نیچے بیچ و بیچ ایک سنہری دیوار باندھی گئی ہے جس کے ایک حصے میں عورتیں اور دوسرے حصے میں مردوں کا احتمام کیا جائے گا مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور دولے کے والد ہر مہمان کا بہت خلوص سے استقبال کرتے اور انہیں شامیانے کی دہلیس تک چھوڑ کر آتے میں بھی تیار ہو کے سیدھا واضح کے خیمے میں پہنچا تو مہمانوں کے استقبال میں سب سے پہلے کہوے کی تیاری کی جا رہی تھی اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کون ہوں میں ہوں غوث بزاس اس کہانی کا سوتردار سموور کی ایجاد رشیا میں ہوئی تھی یہ کلائی اور نکاشی والا سموور ریشم راج مارک کے دور میں پروس کے سوداغروں کے ذریعے سرزمین کشمیر میں داخل ہوا اور سماوار کے نام سے اس وادی میں ہمیشہ کے لئے جذب ہو گیا واضح نے تیار کہوے کے اس بڑے سے بھگونے سے مجھے واقف کر آیا تو زافرانی رنگ تلاشتی میری سوالیاں نظریں واضح سے جاملی تو جواب میں واضح نے ایک سفید فیالی میں بس گھونٹ بر کہوہ ڈالا تو اس دوپہر کی چھنی ہوئی دھوپسا زافرانی رنگ چمکا کہوے کی آگے کی تیاری اور پروسنے کی ذمہ داری اب ان ویٹرز کی ہوگی سماوار کو کہوے سے بھر کے اس کے بیچو بیچ اس گہرے گولے میں سلکتے ہوئے کوئلوں سے بھرا اور اس کے اوپر کچھ کچھے کوئلے ڈال کے اور دہکا لیا گیا اور اس کہوے میں تھوڑا سا اور زافران ڈال کے دم پہ پروسنے کیلئے رکھ دیا گیا یہ تیار کہوہ اب ایرانی کالین اور گاؤ تخیہ پہ تشریف فرما مہمانوں کو بڑے ہی شاہی انداز میں اس تامے کے کلائی والے سموور سے گرما گرم کعوہ لگاتار پروسہ جائے گا اور اس کے ساتھ یہ خستہ اور سوندھی تندور میں سکھی ہوئی پوستے دانے والی روٹی بھی پروسی جائے گی جسے کندی کلچہ کہتے ہیں کہ کہ مین اس گیرہ کہ مین اس گیرہ اسی لئے اس کو کہہ وہ نام پڑا ہے کہہ وہ تھوڑی دیر میں دولے کی بہن اور بہابی بہت ہی محبت سے تیار دولہن کو گاڑے ہرے رنگ کی اس پشمینہ شال سے ڈھک کے شامیانے کے زنانے حصے میں لے کر داخل ہوئی اور دولہن کو پھولوں سے سجے اس سنہرے سٹیج پہ بٹھا دیا تو فوراں دولے کی ماں نے مو دکھائی کی رسم کے لیے یہ پشمینہ شال کا گھومت ہٹایا دولہن کے چہرے کا دیدار ہوتے ہی سب ہی عزیز و اکاریب نے دعائیں اور مبارک بات دیں دولہ بھی اسی شہزادے کی طرح معاشی ٹکسیڑوں میں دعائیں اور مبارک بات قبول کر رہا تھا اسی درمیان دولے کے بڑے بھائی نے میرے لئے کہہ وہ مانگوایا تو ویٹر نے پہلے سفید بونچائنا کی ایک کپ میں کچھ کترے ہوئے ملائم بادام کے ٹکڑے ڈالے اور سماوار سے گرمہ گرم زافرانی کہوے کی پیالیاں پروستی ویٹر نے ان سرخ پیالیوں کے ساتھ ایک کندی کلچا بھی پیش کیا یہاں کے لوگ اپنے کلچر میں واقعی میں بہت زیادہ پرائیڈ محسوس کرتے ہیں ہمم واہ اتنا ذائکے دار اور خوشبودار کہوا میں نے کبھی نہیں پیا ابھی دوپہر کے تقریباً دو بجے ہیں مکرر وقت کے حساب سے وازے نے پہلے دولے کے والد سے ترامیہ لگانے کی اجازت مانگی اجازت ملتے ہی سب سے پہلے سب ہی وازوں نے ساپ سترے ہو کر یہ کلف والے سفید پورتے پجامے پہنے اور واسطہ وازہ کا اشارہ ملتے ہی خاموشی سے اپنے اپنے کام پر ٹوٹ پڑے مانو کوئی قلافتے کرنا ہو اسی انداز میں اپنے حساب سے ڈھالتے ہیں شف کرتے ہیں ٹیلٹ کرتے ہیں یہ وڈن لکس پہ اس طریقے کی ڈیگیں چڑھانا صرف یہ ہی ہوتا ہے اور کہیں پر بھی نہیں ہوتا ہے پاگی سب جی کے چولے ہوں گے گیس ہوگی پٹ اس کا جو ایک سموکی فلیور ہے وہ ان ڈیگوں میں جذب ہوتا رہتا ہے سب کچھ گرم ہونے کے بعد بلکل گرما گرم ترامی میں سٹکی جائیں گی اور پھر یہ وازوان لوگوں تک پہنچائے جائے گا اور ادھر سب سے پہلے شروعات کی تبک ماس سے اس جمی ہوئی پرات سے گھی میں ڈوبے ہوئے یہ بھیڑ کے سینے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو ایک آخری بار صرف نشلا حصہ کرکورا ہونے تک انگاروں پہ آخری بار سکا جائے گا اور تبک ماس کے تیار ہونے سے پہلے ہی چاول کی یہ بڑی بڑی ڈیگیں اتار کے چپکے ہوئے چاولوں کے گولوں کو پھول دیا جاتا ہے اور تھوڑا سا بھی جلا ہوا حصہ نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے کئی کاریگر ملکے تھنڈے پانی میں ہاتھ بھیگو کر جلتے ہوئے چاولوں کے دانوں کو الگ الگ کرتے ہیں اور کرائی والے اس تامے کی ترامی میں بہت ہی سلیکے سے چاول کی پہلی پرات لگاتے ہیں سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے اور دوسری پرات کے لیے واسطہ واسطہ پہلے ایک سی کباب اور واسطہ چکن لگاتا ہے اور تامے کے چمر سے ترامی کے سرہانے میتھی ماس کا لال چھوڑا پر ہستا ہے اور تبک ماس کا گرما گرم ایک ٹکڑا رکھ کے اس پہ سبز دھنیا اور بادام کے ریشے اوپر سے چھلک کر یہ ترامی تیار کرتا ہے ساری تیاریاں ہو چکی ہیں ترامی بھی سیٹ ہو چکی ہے ترامی یہاں سے سنگل ترامی جو ہیں اس پہ سب کچھ سجا کر کے ایک جگہ رکھی جا رہی ہیں پھر اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے کاؤنٹنگ ہونے کے بعد گیسٹ کے حساب سے میل اور فیمیل سیکشن میں ایک ایک کر کے سر ہوتی جاتی ہیں ویٹرز ان تیار ترامیوں پہ سرپوش لگا کر تامبے کے سنہرے ڈھککن سے ترامی بند کر دیتے اور بہت ہی سلکے سے ایک کتار میں لگاتے چلے جا رہے تھے مہمانوں کے ساتھ دولے کو بھی کھانے پہ بیٹھنے کیلئے کہا گیا شامیانے کے دونوں حصوں میں سب سے پہلے کشمیری دسترخان کے عدب کے حساب سے تشنیر میں سبھی مہمانوں کو ایک ایک کر کے ہاتھ دھلوانے شروع کر دیئے ہاتھ دھلتے ہی سفید دسترخان بیش میں بچھا دیا گیا جس کے دونوں طرف مہمان تشریف فرما تھے دسترخان بیشتے ہی تیار سنہری ڈھکی ہوئی ترامیہ ایک ایک کر کے ہر مہمان کے آگے سجا دی گئی اس عدب میں ایک بات مجھے بہت ہی خوبصورت لگی جب تک ہر مہمان کے آگے یہ ترامی نہیں پروز دی گئی تب تک سبھی نے انتظار کیا پھر بسم اللہ کر کے اور بھی کئی چیزیں دی گئیں جس کسی کو کوئی چیز نہیں کھانی ہوتی وہ اس فائل پیکٹ میں اکھٹا کر لیتا ہے اور پیپر بیگ میں رکھ کے اپنے گھر لے جاتا ہے کھانے کی بربادی کو بچانے کا یہ کیا زبردست طریقہ ہے ساتھ میں پروز ہی گئی ایک ٹری جس میں مختلف قسمی کے چٹنیاں اور صلاة تھیں تھوڑی دیر میں ایک وازہ گرم ڈیک کو ایک ہاتھ میں کپڑے سے دبوچ کے ایک ایک کر کے سب کو دھانیوال کورما کا ایک پیس پروزتا گیا اور ایسے ہی دوسرا وازہ وازوان کی دوسری ڈش پھر تیسری یوں ہی پروزی جا رہی تھی گلزار وازہ مہمانوں کو پروزے جانے والے اپنے اس وازوان کا جائزہ شامیانے کے دونوں حصوں میں بہت سنجیدگی سے لے رہے تھے آخر ان کی عزت کا سوال تھا اور ساتھ ہی ساتھ دولے کے والد اور بھائی بھی مہمانوں کی ہر ضرورت پر تیز نظر رکھے ہوئے تھے ادھر تیز آنچ پر یہ چھوٹی ڈیگیں گرم ہوتی ہیں اور گرم ہوتی ہی مہمانوں کو پروز دی جاتی ہیں ایسا کرتے کرتے باری باری لگ بھگ وازوان کے چوبیس زائقے پروز دیے گئے پنیر سے لے کر مشروع آب گوشت سے لے کر روگن جوش پھر آیا گوشتابہ جیسے ہی گوشتابہ پروزا گیا سب کو پتا چل گیا کہ یہ آج کے پچیسویں اور وازوان کا آخری زائقہ ہے یہ اب آخری ڈیش ہے اس کے بعد سب کو پتا چل جائے گا کہ ہاں بھائی اب وازوان ختم کھاؤ پیک کرو کھانا ختم ہوتے ہی فوراں دسترخان سمیٹ دیا گیا پھر کچھ خاص مہمانوں کے ساتھ میرے لیے بھی ترامی لگائی گئی میرا بھوک سے برا حال ہو چوبا تھا میں تو مانو ترامی پر ٹوٹ پڑا بغیر رکے لگاتار میں نے پوری ترامی ختم کر دی آج کے وازوان جیسا وازوان میں نے سچ میں کبھی نہیں کھایا کھانا ختم ہونے کے بعد تصویریں اور مبارک بات کا سلسلہ کچھ در اور یوں ہی چلتا ہے مہمانوں کو الویدہ لیتے لیتے شام ہو گئی تو ولیمے کی اس جشن کو دولہ دولہ نے ایک کارٹ کے ختم کیا اور ایک دوسرے کو یہ بہت خوبصورت کیک کھلا کر اپنے آنے والی زندگی کا استقبال کیا کشمیر کی یہ پوری شادی میری زندگی کے ان حسین لمحوں میں سے ایک ہے جو خواب سے لگتے ہیں میں محبت اور خلوص سے لوریز جنت کی اس مہمان نوازی کو کبھی نہیں بھولوں گا دولہ اور دولن کو سپائیسٹر فیملی کی طرف سے ان کی اس نئی زندگی کے لیے خیر ساری مبارک بات لیکن جنت کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ میں نے اپنا سفر صرف اس ٹریک کے لیے اکسٹین کیا جہاں جنت واقعی بہت قریب سے بھولی ہے آج نئے بین کی شباب ہوئی ہے ٹائم دی آئے آس دش ٹائم دی آئے